جس بات میں آجائے عقب مصطفیٰ جس بات میں آجائے تعظیم مصطفیٰ وہ عمل کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں سمجھ آئی؟ جان تلید ہندی آشکان دی عاشق ہندے لی کسے تو جرن والے فتح عشق میدان بھی چھپا لیلتے اگلی جارتے پاس کے حرن والے رازی رین کے کبرتے حشر اندر رازی جار پیارے لکرن والے اور مرتے لی قدیبی بہت کنو نورہ ہنگری مرشد مرشد حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے پیر محلل شاہ صاحب گولر بھی رحمت اللہ علیہ آپ کا ایک مرید انگریز کی سی آئی ڈی میں ملازم تھا ایک دن حضرت پیر محلل شاہ صاحب کے پاس آیا کہنے لگا یا حضرت انگریز نے مشورہ کیا ہے کہ پیر محلل شاہ صاحب کو برے شغیر میں نہیں رہنے دینا پیر محلل شاہ صاحب میں اوپر کی طرف نظر کیا اپنے لیکن اوپر تو کچھ اور لکھا ہوا ہے شاہ جہان بادشاہ حضرت میامیر قادری رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آیا تو حضرت میامیر قادری نے اپنے دروازے پر دربان کو کھڑا کیا ہوا تھا ایک مرید کھڑا تھا شاہ جہان بادشاہ آیا ہندوستان کا بادشاہ جب اس دربان کو دیکھتا ہے کہتا ہے درے درویشاں دربان ابائد درویشاں دے داروتے دربان نہیں ہونے چاہیے کہنے لگا شاہ جہان کہنے لگا حضرت میامیر قادری سے ملنے کے لیے آیا تو آپ کے دروازے پر نوکر کو خادم کو مرید کو دربان کو دیکھ کر کہنے لگا درے درویشاں دربان ابائد درویشوں کے دروازے پر دربان نہیں ہونے چاہیے حضرت بیامیر قادری میں اوپر سے مولک اللہ آپ نے ببائیت تاکہ سگے دنیا نہ آئیت آپ نے بادشاہ ہونے چاہیے تاکہ کوئی دنیا کا کتنا ترویش کے گھر میں بغیر اجازت کی نہ حضرت بیر محنل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بچپن میں دوستی ہو گئی بابا فضل کلیامی سے حضرت خدا بخش خیرپوری رحمت اللہ علیہ خیرپور کا ولی گلی میں سے گزرا حضرت خدا بخش خیرپوری کون حضرت خدا بخش خیرپوری حضرت خدا بخش خیرپوری رحمت اللہ علیہ گلی میں سے گزرے تو گلی میں کتیا آپ کی طرف دیکھ کر بھونکی کتیا آپ کی طرف دیکھ کر حضرت خدا بخش خیرپوری نے اس کتیا کو مڑ کر دیکھا اس کے بعد آپ چلے گئے جب واپس آئے تو کتیا مری پڑی تھی آپ اس کتیا کے پاس چلے گے آپ نے کہاں کتیا میں نے تجھے نہیں مارا یہ تو میرے رب گنیور کو گوارہ نہ تھا کہ میرے ولی کو بھونکے اس کے بعد زندہ رہے حضرت خدا بخش خیرپوری اس کتیا کے پاس چلے گئے حضرت خدا بخش خیرپوری آپ نے گھر چوبار نکلے نا گلی میں کتیا آوال ویک بھونکی آپ نے غورنال ویک ہے اس کے بعد چلے گئے جب تو آئے تو کتیا مری پئی سی آپ اس کتیا کے پاس چلے گئے آپ نے کہا کتیا میں نے تجھے نہیں مارا یہ تو میرے رب غجور کو گوارا نہ تھا کہ میرے ولی کو بھونکے اس کے بعد زندہ رہے دوستو کتیا بھونکے بھلی کو کتیا بھونکے بھلی کو رب اسے دنیا میں نہیں رہنے دیتا اس طاق بھونکے نبی کو رب اسے تلت میں کیسے دیتا نا مری سالے جب سمجھ لگیے فاری ملک کرے نا مری سالے نا مری سالے پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اتلال ہے آپ کی آپ نے نا جب حضور کی شاہ نے بیان کرنی شروع کی نا تو اس علاقے کا ایک غیر مکلت مولددہ عبدالعہد خانپوری میرے منیر میں یہ بات آدمی لکھی ہے اس نے پیر محر علی شاہ صاحب پر کچھ فنون کے سوال لکھ کر بیجے پیر صاحب نے انہیں سوالوں کے جواب بھی دیتے تھے پھر جواب بھی چاہب نے بارہ سوال لکھ کے بیجے اور بارہ سوال میرے منیر بھی موجود نے مصر مکہ مدینہ سعودی عرب نجت ریاض تمام غیر مکلدین کے موپر آج بھی وہ بارہ سوال تمانچہ بن کر برستے ہیں آج تک پیر محر علی شاہ صاحب گولڑوی کہ ان بارہ سوالوں میں سے کوئی بھی سو سو صدی ہونے والی ایک سوال کا جواب نہیں لاسکا بارہ سوال نے کیا نمہ فقیر کے پاس قریباً سو ہیں لیکن ابھی بارہ بیج رہا ہے کہ پھر بعد سے بات ہوگی فقیر کے پاس قریباً سو ہیں پر ابھی بارہ بیج رہا ہے کہ پھر بعد سے بات ہوگی میں کہا پیٹی تشیر چلے گے تشریف فرما ہوگے قبر سو برست گزر گیا اٹھے بھی کچھ برست گزر گئے پر آج تک بارہ جو کوئی اکدہ جواب نہیں لیایا نانوے جواب کی طور نہیں آئے گا محبت میں فتوے نہیں لگتے محبت میں فتوے نہیں لگتے حضور نے پیالے میں میں سبق کی طرح یہ بات یاد کرواتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے تو آپ نے صرف ایک بات کرنی ہے کہ جو دلیل حضور کے صحابہ کے پاس ہی وہی دلیل ہمارے پاس ہے بے شک حضور نے پیالے میں اپنا پشاہ مبارک حضرت امی امن کو دیا حضور نے فرمایا امی امن روڈ کر آو وہ پشاہ مبارک پی کر آگئی قرآن کی کونسی آیت ہے جو کہتے ہیں حضور کے پشاہ مبارک کو پی جا کوئی آئیت ہے نہیں حضور نے استنجا فرمایا تین ڈھیلوں کے ساتھ ایک صحابی پیچھے گئے وہ فرماتے میں ان تینوں ڈھیلوں کو اٹھا کر اپنی احسین میں چھپا کر لے آیا اس کے بعد جب بھی میں مسجد نبی میں جیتو جیتو المسجد یوم الجمعہ جب بھی میں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد شریف میں جاتا حضور کے استنجا مبارک کے تینوں ڈھیلوں کو اپنی کمیز کے اندر چھپا کر لے کر جاتا سارے صحابہ بڑی خوشبویں لگا کر آتے پر میری خوشبو سب کی خوشبو پر غالب آ جاتی صحابہ پوچھتے اسی تیتر لاکیاں ہیں تو صحابی کہتے ہیں میں کوئی اتر نہیں لگا کر آیا میں رسول اللہ کے استنجا مبارک کے ڈھیلوں کو ساتھ لے کر آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ لہ اپنی کمیز کے یہ جو حصہ ہے یہ آپ نے یہ جگہ کھلی سلوائی تھی اس جگہ کو کھلا سلوائی تھا اس کو جا کر کس نماز کی بات کرتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس حصہ کو کھلا سلوائی تھا جب پیارے آقا اپنی جوتی مبارک سمیت نالین پاک سمیت مسجد میں تشریف لاتے حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک جوتی مبارک ادھر چھپا لیتے حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی طرح کی حضرت اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بتا کیا ادائے دیت سراپا لیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نباز تھی تیری حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بتا کیا نماز اس کے نظارے ازائیت بھانا نماز